بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لے کر آئے ہوں بیف ریشہ شامی کباب کی ریسپی میں آپ کو بتاؤں گی کون تے ان شامی کبابوں میں جادوی مسالے ایڈ ہوں گے اور یہ تمددار کیسے بنیں گے ان کو ریشہ دار کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کروں گی اور ان کبابوں کے آپ بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کیلئے برگرز بچے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے سو ویورز اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی تو فرید میرے چینل کو لائک شور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیا کریں چلیے آئیے بہت مددار سے بیف ریشہ شامی کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بیف ریشہ کباب بنانے کے لیے ہمیں کچھ سابن مسالے چاہیے ہوں گے جنہیں ہم ڈرائی روز کر لیں گے ایک پین لے لیں گے پین میں ہم ڈال دیں گے 1.5 ٹیبل سپون کے برابر ثابت دھنیا فلم ابھی ہم نے آن نہیں کیا اسی کے ساتھ ہم اٹھ کر دیں گے 1.5 ٹیبل سپون کے برابر سفیز زیرا 1 ٹی سپون کے برابر ثابت کالی میرچے ہمیں چاہیے ہوں گے یہ بھی اس میں اٹھ کر دیں گے چار عدد ہم نے لے لیں گے سب دلائچی اس میں ڈال دیں گے یہ بھی اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے کباب چینی ہافٹی سکون کے برابر یہ دیکھیں اس شکل میں ہوتی ہے اور بہت ہی آسانی سے آپ کو پنسار کی شوپ سے مل جائے گی اس کو ایٹ کرنے سے بہت ہی زبردستہ فلیور آتا ہے جب بھی آپ کباب بنانا یہ لازمی ایٹ کریں یہ ہم نے ایٹ کر دی ہے اس کے بعد ہم ایٹ کریں پیپلی اور اسے پیپلی کہتے ہیں اور یہ دیکھیں اس شکل میں ہوتی ہے اس کا دوست ذائقہ ہوتا ہے نا کافی سپرونگ ہوتا ہے مگر بہت ہی شاندار ہوتا ہے جب بھی آپ کباب بنایا یہ ایٹ کریں گے تو آپ کو کباب کھانے کا مزہ ہی آ جائے گا ان تمام انگریڈنز کو ہم نے رائی روز کر دینا ہے جب تک ان کا اچھا سا کلر نہیں آتا اور اچھی سی خوشبو نہ آنے لگے فلم ہم نے اون کر دی تھی اور لو فلم پر ہم نے رائی روز کرنا ہے یہاں دیکھ سکتا ہے ویڈیو میں کلر چینج ہو چکا ہے اور اسے ایک برطن میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اسے پاوڈر بنا لیں گے اور پاوڈر بنانے کے بعد اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے بعد میں ہم یوز کریں گے کبابوں میں اور اب ہم نیکس پروسس سٹارٹ کر لیتے ہیں کوکر لے لیں گے کوکر میں ڈال دیں گے ٹیبل سپون کے برابر کوکنگ آئل اس میں ایٹ کر دیں گے تین سے چار عادت لونگ اور ساتھ یہ ایٹ کر دیں گے تین بڑی الائچی اور دو دار چینی کی سٹک ایٹ کر دیں گے بس تھوڑ سے ہم نے کوک کرنا ہے چھے سے سات سیکنڈ کے لیے اور یہاں ہم نے لے لیا ہے بیف ایک کلو کے برابر اسے میں نے اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے اور بڑے بڑے پیسز میں کٹ کروا لیا تھا تاکہ بہت ہی زبردستے ریشے تیار ہوں اسی طریقے سے آپ نے بھی کٹ کروا لینا ہے تاکہ بہترین سے ریشے تیار ہوں سارا ہم نے بیف ایٹ کر دینا ہے اس میں اور فلیم ہم نے میڈیم رکھی ہوئی ہے یہاں سارا ہم نے بیف اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اچھی طریقے سے ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے جتنا یہ پانی تھا دیکھے درائے ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ادھرک لیسن کٹا ہوا میں یوز کر رہی ہوں آپ نے بھی کٹا ہوا یوز کرنا ہے 1.5 ٹیبل سپون کے برابر پھر سے ہم نے بھنائی کرنی ہے اور اس پوائنٹ پہ ہم نے لو فلیم کر دینا ہے تاکہ ادھرک لیسن کا جو پیس ہم نے ایٹ کیا ہے وہ جلے نا اچھی طریقے سے بھنائی کرتے جائیں گے 5 سے 6 منٹ تک اور یہاں ہم نے 5 سے 6 منٹ تک بھنائی کر دی ہے بیف کی جب آپ بیف کی بھنائی کر کے بیف کباب بنائیں گے نا بہت ہی زبردست سے بنیں گے بلکل بھی مہک نہیں آئے گی میں گارنٹی سے کہہ سکتے ہوں آپ سے اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چنی کی ڈال یا میں نے ایک پاو چنی کی ڈال لے لی تھی اسے میں نے چطریقے سے ووش کر لیا تھا اور چار سے پانچ گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا پانی اس میں سے نکال دیں گے اور ساری چنی کی ڈال اس میں ایٹ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم ایٹ کر دیں گے تین میڈیوم سائز کے پیاس سلائسز میں کٹے ہوئے اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پاورڈر بنا دیا تھا اس کے بعد ہم ایٹ کر دیں گے اوہنین ہاف ٹیبلی سپون کے برابر کٹی ہوئی لال ملچے ہاف ٹیبلی سپون کے برابر ہم ایٹ کر دیں گے ہلدی پاورڈر ون ٹیبلی سپون کے برابر ہم نے اس میں نمک ایٹ کر دیا ہے ان تمام انگریڈنس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے ڈال کی ہم نے بھنائی نہیں کرنی یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم ڈال کی بھنائی کریں اگر ہم نے بھنائی کی اور اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دو گلاس کے برابر پانی پانی ہم نے صرف دو ہی گلاس ایٹ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے ہی پانی آپ کو ایٹ کرنا ہوگا اور اب ہم لیٹ لگا دیں گے پچیس منٹ کے لیے ہم نے اس کو پکنے کے لیے چھوٹ دینا ہے پریشر لگا دیں گے اور میڈیوم فلیم رکھیں گے بیپ سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں دیکھئے اچھی طریقے سے بیپ بلکل گل چکا ہے اور اب ہم اس میں سے جو تیز پاتھ ہے وہ نکال دیں گے اور دارچینی بھی نکال دیں گے اور بڑی لائچی بھی ہم نے اس میں سے ریموف کر دینی ہے اور اسے ٹھنڈا ہونے دیں گے ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم نے اس کو کوٹ لینا ہے آپ نے کوئی مشین کا یوز نہیں کرنا ورنہ ریشے اچھے سے نہیں بن پائیں گے دوئی ڈڈا سبھی کی گھر میں موجود ہوتا ہے تو آپ نے اسی میں ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے کوٹ لینا ہے دیکھیں کتے پرفیکٹ سے ریشے تیار ہوئے اب اس سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چوب کیا ہوا دھنیا اور پودینہ تقریباً 6 ٹیبل سپون کے برابر دھنیا ہے اور 2 ٹیبل سپون کے برابر میں نے اس میں پودینہ ایڈ کیا ہے اچھے طریقے سے ہم نے مکسنگ کر دینی ہے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے اچھے طریقے سے ہم نے مکسنگ کرتے جانا ہے اور یہاں ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے اور اب ہم اس کی شیپ تیار کریں گے ٹکیوں کی پہلے ہاتھوں کو گریز کر لیں گے کوکنگ اویل سے اس طرح سے اور تھوڑ سا مکچر ہاتھوں میں لے لیں گے جتنے ایک سائز کے کباب آپ کو بنانے ہوں آپ بنا سکتے ہیں ہاتھوں میں اس طرح سے راؤنڈ راؤنڈ کر لیجئے گا اور پریس کر لیجئے گا ہاتھوں کی ہتیلیوں سے اور سائڈوں سے اس طریقے سے آپ نے شیپ دے دینی ہے اور یہاں دیکھیں کتنی آسانی سی کباب کی شیپ تیار ہو چکی ہے اسی طریقے سے میں سارے کر دوں گے ہاتھوں کی مدد سے اس کو ہم پلیٹ میں رکھ دیں گے اور دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتائے رہا ہوں یہ بھی بہت ہی آسان طریقہ ہے اگر آپ کے پاس ایسا کیپ موجود ہو ویسے سبھی کی گھروں میں موجود ہوتے ہیں اس کو اوپر رکھ دیں گے ایک شوپر اور شوپر کو گریز کر دیں گے کوکنگ آئل کی مدد سے اور اسے مکچر ڈال دیں گے اس طرح سے وہ اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے پریس کر دیں گے اور شوپر کو نکال دیں گے اور یہاں دیکھیں کتنا پرفیکس سا کباب تیار ہوا کباب کی شیپ بلکل پرفیکس سی تیار ہو جاتی ہے بہت ہی آسان طریقہ اگر آپ اس طریقے سے بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں مگر میں ہاتھوں کی مدد سے سارے کبابوں کو تیار کر لوں گی سارے کبابوں کی شیپ میں نے تیار کر لی ہے اس پوائنٹ پر آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑ سا مکچر دیکھیں میں نے بچا لیا ہے بعد میں میں بنا لوں گی اور اسے میں فریز کر دوں گی اور اب ہمیں چاہیے ہوں گے دو انڈے یعنی اچھی طریقے سے ہم بیٹ کر لیں گے انڈوں کو یا ہم نے انڈوں کو اچھی طریقے سے بیٹ کر لیا ہے اب آج آتے ہیں فرائنگ کی طرف ایک پین لے لیں گے پین میں ڈال دیں گے ہاف کے برابر کوکنگ آئل انڈے کی لیکوڈ بھی ہم نے کباب کی شیپ کو اس طریقے سے ڈپ کر لینا ہے اچھی طریقے سے اور جتنا بھی ایکسرا لیکوڈ ہوگا ہم ریموف کر دیں گے اور گرم آئل میں اس کو رکھتے جائیں گے اور دوسرا کباب بھی اسی طریقے سے ہم نے ڈپ کر دینا ہے جو ایکسرا لیکوڈ ہوگا وہ ہم ہٹا دیں گے اور گرم آئل میں رکھتے جائیں گے اسی دوران اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا بھی اچھی لگ رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک شیور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لائک بھی پریس کر دیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے سلیم ہم نے میریم کر دی ہے بس دو ہی منٹ لگیں گے اس کو پکتے پکتے کیونکہ سارا مکچر تو پکا ہوا ہے دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم فلپ کر دیں گے سارے کبابوں کو کلر دیکھیں کتنا شاندار سا آ چکا ہے بہت ہی زبردست سے یہ کباب تیار ہوتے ہیں جب آپ میمانوں کو بنا کے کھلائیں گے میمان تو بہت ہی خوش ہو جائیں گے بہت ہی زبردست سے یہ کباب تیار ہوتے ہیں آپ اپنے بچوں کیلئے بنائیں سب کیلئے بنائیں سب ہی بہت ہی خوش ہو جائیں گے کلر دیکھیں کتنا پرفیکٹ آ چکا ہے اب ہم اس سارے کبابوں کو نکال دیں گے اور دوسرا بیج بھی اسی طریقے سے ہم نے تیار کر دینا ہے یہاں دیکھیں ہمارا دوسرا بیج بھی تیار ہو رہا ہے اب آ جاتے ہیں فائنل لک کی طرف فائنل لک دیکھیں بہت ہی زبردست سے بیپ شامی کباب تیار ہو چکے ہیں جس کا بہت ہی زبردست سا ریشہ بنتا ہے میں آپ کو چیک بھی کروا لیتی ہوں اور یہاں دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کلر تو آپ دیکھیں سکتے کہ تا پرفیکٹ سا آ چکا ہے اور اندر سے دیکھیں کتنے زبردست سے بنے ہیں کتنا زبردست سے ریشہ بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بہت ہی زبردست سے بنتے ہیں آپ اس کے ساتھ ہری چٹنی بنا سکتے ہیں دھائیں کی ویسے میں نے کیچپ کے ساتھ سرف کیا تھا اور میونیز کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو بچوں کو برگر بھی بنا کے دیکھ سکتے ہیں انہی کبابوں کا بہت ہی آسان آج میں نے آپ سے شیئر کی ہے بیف ریشہ کباب کی ریسپی آپ اپنے بچوں کے لئے برگر بھی بنا سکتے ہیں انہی کبابوں کے بچے بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کو دبا سے دکھاتی جب دیکھیں کس طرح سے ریشے بنے ہوئے ہیں اور یہاں ہم نے منگوال یہ تھے بچوں کے لئے برگر کیونکہ بچے بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں جب میں نے برگر بنا کے دیئے تھے نہ یقین کریں بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئے تھے اسی طرح سے آپ بھی اپنے بچوں کو خوش کریں سو ویورز یہ تھی میری آج کی ریسپی آئی ہاپ کہ آپ کو پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہو تو لائک شورٹ سبسکائب لازمی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اب اجازے چاہتی ہوں اللہ حافظ